یشوہ ہمشیاء کے مہان اور سامرتھی نام میں میرا آپ سب کو شالوم پری عزیزو میرا یحبہ آپ کو بہت آشش و برکت دے اور میں دھنے بات دیتا ہوں اپنے یحبہ آپ کا اس کے بہت بڑے فضل اس کی بڑی تیار کے لیے جس کے وسیلے سے پری عزیزو ہم پبتر ملاب والے تنبو کے وشے میں سیکھ رہے ہیں اور میں وشواش کر رہا ہوں کہ بہت ساری آشش و برکتوں کو آپ اپنے جیون میں اس سٹڈی کے جوارہ حاصل کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کمنٹ کر کے بھی ہمیں بتایا ہے میرا یحبہ آپ کو بہت آشش و برکت دے اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں یشوہ مسیح کا اس کی بڑی تیار کے لیے اور پبتر آتما کا سچت میں بینا یشوہ مسیح کے انگرے کے دوارہ اس کی تیار کے دوارہ یہ کبھی بھی سمبب نہیں تھا کہ ہم پبتر ملاب والے تنبو کے وشے میں سیکھے پری عزیزو پر میں ساری مہمہ سارا آدھر سارا جلال اس سٹڈی کے لیے یشوہ مسیح کو دینا چاہتا ہوں کہ وہی آدھر اور مہمہ کے یوگ کے ہیں پری عزیزو وائے ہم اسرائیل کو یرشلیم کو یحبہ آپا کے ہاتھوں میں دے کہ میرا یحبہ آپا اسرائیل کو یرشلیم کو شلوم کی عششے دے اور اسرائیل کے جو کھوئی ہوئی بھیڑے وہ سب بچائی جائیں وہ سب یشوہ مسیح کو اپنا ادھار کرتا سویکار کر کے یشوہ مسیح کے پاس لوٹ آئیں پری عزیزو اور میرا یحبہ آپا ان سب ہی کا ادھار کریں وہ سب بچائی جائیں یشوہ مسیح کے نام سے آمین اب ضرور اسرائیل کو یرشلیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پری عزیزو تو پری عزیزو ہم سیکھ رہے تھے ملاب والے تنبو کے وشے میں کہ ملاب والا جو تنبو تھا وہ مسیح کی دے کی اور رپرزنٹ کرتا ہے اور اس تنبو کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ مسیح کے لیے بھوش شوانی تھا پری عزیزو جس کو مسیح نے نیت سمیہ پر پورا کیا اور ہم نے اس کے اندر سے دیکھا کہ کس پرکار سے اس کے اندر تین بھاگ ہوتے تھے بہری انگن پبترستان اور ات پبترستان اور اس وقت ہم ات پبترستان کے اندر واجشہ کے صندوق کے اندر سے حارون کی چھڑی کے وشے میں سیکھ رہے ہیں پری عزیزو اور پچھلے بھاگوں میں جب ہم نے حارون کی چھڑی کے وشے میں سیکھا ہے ہم نے بہت ساری برکتوں کو حاصل کیا ہے کیونکہ سچھت میں وچن کہتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں خوشے چارد ہے دوسرا وچن لکھا ہے میرے گیان نہ ہونے کی قارن میری پرجا کے لوگ ناش ہو گئے اسی لئے پری عزیزو بہت ضروری ہے کہ ہم جتنا زیادہ یحبہ کے گیان میں اس کے وچنوں میں ہم ڈوبتے جائیں گے لولین ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ ہم ہر پرکار کی برائیوں سے گناہوں سے پاپوں سے بچ جائیں گے اور سچھت میں وہی لوگ جو وچن میں لولین ہوں گے وچنوں میں چل رہے ہوں گے وہی یحبہ کی آواز کو سنیں گے اور جو سنیں گے لکھا ہے وہ جیئیں گے اور وہ قبروں سے باہر آ جائیں گے اور ان کا پرون رتحان ہو جائے گا اور وہ یہ شمسیق کے ساتھ بادلوں کے اوپر اٹھا لیے جائیں گے پری عزیزو تو آج کا جو ہمارا وشح ہے ملا والے تبو میں سے جو حارون کی چھڑی تھی وہ یحبہ کا ایک عدھکار تھا بہت بڑا عدھکار یحبہ نے حارون کے ونش کو دیا لے بھی قبیلے کو دیا کہ وہ یحبہ کی سیوہ کرے وہ یحبہ کے سمک پبتر تاں میں چھلے وہ یحبہ کے سمک ہر ایک شریر کے کاموں کے اوپر راچے کرے پری عزیزو پورے اسرائیل کے قبیلوں میں سے پورے اسرائیل کے گھرانے میں سے یعنی کوئی پبتر قبیلہ تھا یعنی کوئی پبتر قبیلہ جو یحبہ کی سیوہ کر سکتا تھا وہ حارون کا ونش تھا وہ لے بھی قبیلہ تھا کیونکہ لے بھی قبیلے کو یحبہ نے اپنے سیوہ کے لیے اپنے کاموں کے لیے الگ کر دیا اور انہیں جسے یحبہ نے الگ کیا اسے وہ عدکار دیتا ہے گناہ کے اوپر پاپ کے اوپر کہ وہ اپنے شریروں کے اوپر راچے کرے اپنے شریروں کو پر پربتہ کرے اور یحبہ نے حارون کے ونش کو وہ عدکار دیا ہے پری عزیزو یاد رکھیں جب آپ پڑھتے ہیں وچنوں کو پڑھتے ہیں مگنتیاں سترہ دے آٹھ سے دس وچن کے اندر لکھا ہے دوسرے دن جب موسیٰ شخصی پتر کے تمبو میں گیا تو کیا دیکھا کہ حارون کی چھڑی جو لیبی کے گھرانے کے لیے تھی اس میں کلیاں فوٹ نکلی ارثات اس میں کلیاں لگی اور فول بھی لگے اور پکے بادام بھی لگے ہیں پری عزیزو پری عزیزو یحبہ نے اس حارون کی چھڑی کو چنا کہ اس کے اندر فول لگے فل لگے بادام لگے اس کو چن کر یحبہ نے اس کو الگ نہیں کیا پر موسیٰ کو گسوے وچن میں کہا کہ اب وہ چھڑی لے کر واچہ کے صندوق میں رکھ دے تاکہ ان کے لیے یہ نشان ہو ایک چن ہو پری عزیزو یاد رکھیں یحبہ نے ہمیں سنسار سے چن لیا ہم فل رہت تھے ہمارے اوپر کانٹے تھے پری عزیزو گناہ کے کانٹوں سے ہم بھرے تھے ہماری باتیں ایسی ہوتی تھیں جو لوگوں کو چھبتی تھی اور ہمارے کام اتنے برے تھے پری عزیزو ہمارا جیون فل رہت تھا سکھے ہوئے تھے جھاڑی کے سمان جس کے اندر کوئی فل نہیں ہے کوئی فروٹ نہیں ہے اور ہمارا جیون ایسا ہی تھا پری عزیزو لیکن یاد رکھیں یشو مصیب کے دوارہ یحبہ نے ہمیں چن لیا ہے یشو مصیب نے کہا تم نے مجھے نہیں چنا پر میں نے تمہیں چنا ہے اور ٹھہرایا کہ تم فل لے کر آؤ اور تمہارا فل بنا رہے کہ تم میرے نام سے باپ سے جو چاہو مانگو تمہارے لئے ہو جائے گا پری عزیزو یحبہ نے ہمیں چنا ہے اور اس نے ہمارے جیون میں اپنے پتر کے لہو کے دوارہ ہمیں دھو کر پویتر آتما کے دوارہ ہمیں ترپت کر دیا پریپون کر دیا اور پویتر آتما کے فلوں سے پویتر آتما کے وردانوں سے ہمارے جیون کو بھرپور کر دیا ہے پری عزیزو ہم فل رہت تھے سنسار میں لیکن اب ہمیں فلوں سے بھر دیا گیا ہے ہم وردانوں سے رہت تھے لیکن اب وردانوں سے بھر دیا ہے ہمارے پاس شما نہیں تھی ہمارے پاس معافی نہیں تھا ہمارے پاس پریم نہیں تھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہم تو گناہوں میں مر رہے تھے آہیں بھر رہے تھے پتہ نہیں تھا کب سانسے چھوڑ دیں گے اور ایک ایک دن کاٹنا بہت بھاری پڑ رہا تھا ایک ایک سمیں کاٹنا پل کاٹنا بہت مشکل تھا لیکن یاد رکھیں یہ حبہ نے یشو مسیح میں ہم پر تیعہ کی لوگ ہمارے خلاف تھے لوگ ہمارے ورود میں تھے وہ ہمیں مارنا چاہتے تھے ہمارے ورود میں یکتیاں نکال رہے تھے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جدو تونا بھی کر رہے تھے ہو سکتا ہے ایسے برے حالات میں آپ تھے لیکن یاد رکھیں جب سب نے چھوڑ دیا جب سب نے اتیاغ دیا یہ حبہ نے چونے لیا اس سمیں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا موسیٰ اور حارون کے خلاف سارے اسرائیل کے قبیلے ان کے خلاف ہیں ان کو مارنے کی یکتی بنائی جا رہی ہے ان کی نندہ کی جا رہی ہے ان کے ورود تائیمے تھے لیکن یہ حبہ نے ان کو چونے لیا یہ حبہ نے ان کے لئے ٹھہرایا کہ وہ لاتھی لے کر آئے اور جب لاتھی لے کر آئے اس میں فل لگ گئے پری ایسیزو اس میں بدام آگئے اس میں فول آگئے ایسے ہی میں اور آپ سنسار میں تھے سنسار کے لوگ سنسار کا جو ایشور تھا وہ ہمارے خلاف تھا ہمیں مارنا چاہتا تھا ہمارے مارنے کی یکتی بنا رہا تھا لیکن یہ حبہ نے اپنے پتر یشو مسیح میں ہم پر دیا کی اور کروس کے اوپر اس کے بہے ہوئے لہو کے دوارہ اس نے ہمیں شد کیا دیا اور پھر پتر آتمہ کا دان دے کر ہمیں فلو سے بھرپور کر دیا پری ایسیزو ہمیں انت جیون کا مکٹ دیا ہے ہمیں انت جیون کی آشہ دی ہے کہ یاد ہم انت تک وفادار رہے وہ ہمیں جیون کا مکٹ دے گا لیکن یاد رکھیں جب یہ حبہ نے اس لاکھی کو چن کر الگ کیا تو وہ جو لاکھی تھا پری ایسیزو وہ جو چھڑی تھی وہ ادھکار کو دکھا رہی تھی یحبہ کے ادھکار کو اور یحبہ نے حرون کے بلش کو لے بھی گھرانے کو ادھکار دیا کہ وہ یحبہ کی سیوہ کرے اور پھر یحبہ نے کہا اس لاٹھی کو لے کر اس چھڑی کو لے کر واچہ کے صندوق کے اندر رکھنا ہے تاکہ وہ گواہی ہو یاد رکھیں ان کے لئے یہ گواہی تھی ان کے لئے یہ نشان تھا یاد رکھیں پری ایسیزو ہمیں بھی سنسار میں سے چن کر الگ کیا اور ہمیں پبتر آتمہ کے فلوں سے بھر دیا ہمیں پبتر آتمہ کے بردانوں سے بھر دیا لیکن یہ فل یہ بردان یہ گواہی ہمارے جیبن میں تب ہی قائم رہیں گے جب ہم یحبہ کی حضوری میں چلیں گے ہم یحبہ کی حضوری میں رہیں گے جیسے وہ چھڑی یحبہ کی حضوری میں رہتا تھا وہ چھڑی اس وچہ کے صندوق میں تھا جس کے اوپر یحبہ کی گلوری یحبہ کی شکینہ اس کی اپسٹی رہا کرتا تھا پری عزیزو یحبہ اس میں وراجمان تھا مرسی سیٹ کے اوپر ایسے ہی پری عزیزو تب ہی وہ گوہی تھا اسرائیل کے لوگوں کے لئے کہ دی میں اور آپ یحبہ کی حضوری میں چلتے رہیں گے یحبہ کی حضوری میں بنے رہیں گے تب ہی ہم یشو مسیح کے گواہ ٹھہریں گے یاد رکھیں یشو مسیح نے کہا جب پبتر آتمہ تم پر آئے گا تم سام رت پاؤ گے یرشلم یہودیہ سامریہ اور پرتوی کے شور تک تم میرے گواہ ٹھہر ہو گئے کیونکہ حضوری تمہارے اوپر ٹھہر جائے گی اور پنتے کس کے دن یہی تو ہوا پری عزیزو ببتر آتمہ آگ کی چیبوں کے روپ میں ایک سو بیس لوگوں کے اوپر ٹھہر گیا اور پھر وہ گواہ بن گئے پری عزیزو جب تک ہمارے جیون کے اوپر حضوری ہیں ہم یحبہ کی حضوری میں چلتے ہیں یحبہ کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تب تک ہم یشمسی کے گواہ ہیں اس کے فلوں سے پریپون ہیں ہم اس کے وردانوں سے پریپون ہیں فل ہمارے جیون میں کام کریں گے وہ فردان ہمارے جیون میں کام کریں گے اور لوگوں کے لئے ایک چن ہوگا ایک نشانی ہوگی ایک گواہی ہوگی پری عزیزو تب ہی یحبہ نے ابراہام کو کہا میری اپستیتی میں چلتے اور صد ہوتا جائے تب ہی یحبہ خانوک کو اپنی اپستیتی میں چلاتا تھا پری عزیزو تب ہی اس نے موسیٰ کو کہا موسیٰ میں آپ چلوں گا اور تجھے بشرام دوں گا میری اپستیتی میری پریزنس تیرے آگے آگے جائے گی موسیٰ میں تجھے اپنی اپستیتی میں چلاؤں گا تاکہ تفلوں سے بھرپور رہے ادھیکاروں سے بھرپور رہے اور یس پری عزیزو جب آپ حضوری میں رہیں گے یحبہ کا ادھیکار آپ کے جیون میں بنا رہے گا اس کی سامرط آپ کے جیون میں بنی رہے گی یاد رکھیں حارون کی چھڑی میں ہو کر اس نے اسرائیل کے گھرانے میں سے لیوی قبیلے کو ادھیکار دیا پاپ کے اوپر گناہ کے اوپر کہ وہ اپنے شریروں کے اوپر رچے کریں اور اپنے شریروں کو پبتر بنا کے رکھیں کہ وہ مندر کے اندر سیوہ ٹہل کریں کیونکہ یاجک کو چاہیے تھا کہ وہ پبتر بنا رہے کیونکہ بنا پبتر تائی کے کوئی پرمیشور کو پرسند نہیں کر سکتا کوئی اس کے پاس نہیں جا سکتا اور لیوی قبیلے کو وہ ادھیکار دے دیا گیا تھا وہ سامرط دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے جیونوں کو پبتر تاں میں چلائیں پبتر تاں میں رکھیں اور یحبہ نے ان کو سارے قبیلوں سے الگ کھرا دیا تھا الگ کر دیا تھا ان کی پہچان ہی الگ تھی پری عزیزو یادی میں اور آپ یحبہ کی حضوری میں رہیں گے اپستیتی میں چلیں گے ہماری پہچان الگ ہوگی ہمارے چہروں کے اوپر اس کا جلال ہوگا اس کا نور ہوگا پری عزیزو لوگ ہمیں الگ ریتی سے ہی دیکھیں گے کیونکہ ہمارے اوپر اس کی اپستیتی ہے اس کی پریزنس ہے اور اس کی پریزنس میں رہ کر اس کی اپستیتی میں رہ کر ہی اس کے ادھیکار میں ہم رہتے ہیں پری عزیزو یاد رکھیں آج آپ کے پاس ادھیکار ہے گناہ کے اوپر پاپ کے اوپر بھوچار کے اوپر کامکتہ کے اوپر اب جو آنکھوں کو دکھائیں گے وہی وہ دیکھے گا جو ہاتھوں سے کرائیں گے وہی وہ کرے گا جو پاؤں سے کرائیں گے وہی وہ کرے گا آپ کے غلام نہیں لیکن جب آپ نے یشو کے لہو کے دوارہ خرید لیے گئے ہیں اپنا جیون یشو مسیح کو دے دیا یہہبہ نے آپ کو چن لیا ہے اس نے اپنے پتر یشو مسیح میں آپ کو عدھکار دیا ہے عدھکار اج آپ کے پاس ہے پری عزیزو پڑھتے ہیں جب آپ بجن سہی تہیس دیا پانچ پچھیں لیکھا تُو نے میرے سر کے اوپر تیل ملا ہے یہہبہ نے ہمیں ابھی شیک کیا ہے ایک راجہ ہونے کے لئے ایک نبی ہونے کے لئے ایک یاجک ہونے کے لئے جب آپ پڑھتے ہیں پرانے نیم کے اندر تین ہی ابھی شیک ہوا کرتے تھے یاجک کا ابھی شیک نبی کا ابھی شیک اور راجہ کا ابھی شیک یاجک کو مندر میں سیف خائی کرنے کے لئے ابھی شیک کیا جاتا تھا نبی کو یحبہ کا کلام دینے کے لئے وہ یحبہ کا مو تھا اس کو بھی شیک کیا جاتا تھا یاجک کو رچے کرنے کے لئے بھی شیک کیا جاتا تھا یاد رکھیں میں اور آپ آج فرمیشور کے یاجک ہیں اپنے اس پبتر مندر کے اندر اپنے مندر کے اندر یحبہ کی سیوا کر رہے ہیں پری عزیز اپنے شریروں کو پبتر جیوت اور یحبہ کو بھاپتہ ہوا بلیدان کر کے ہم چھڑاتے ہیں یاد رکھیں ہم نبی ہیں کیونکہ جو وچن ہم بولتے ہیں وہ بھوشش وانی کے وچن ہے جب آپ پڑھتے ہیں پرکاشت واقعہ ایک ادیہ تین وچن اور پرکاشت واقعہ انیس ادیہ دس وچن یشو مسیح کی گواہی بھوشش وانی کی آتما ہے تو آپ وہ وچن بولتے ہیں وہ شبد بولتے ہیں جو بھوشش وانی کی باتیں ہیں آپ یحبہ کی باتوں کو لوگوں کو بتاتے ہیں تو آپ نبی ہیں پری عزیزو تیسری بات آپ راجہ ہے کیونکہ آپ کو یحبہ نے اپنے پتر یشو مسیح میں قروش کے دوارہ وہ ادھکار دیا کہ آپ اپنے شریروں کے اوپر رچے کریں آپ آپ کے گلام نہیں پر آپ راجہ ہیں اپنے شریر کے اوپر رچے کرنے کے لیے اور راجہ میں اس نے آپ کو ادھکار دیا اتھورٹی دی ہے کوئی بھی گناہ آپ کے اوپر رچے نہیں کر سکتا کوئی بھی دوست کی حکومت آپ کے اوپر رچے نہیں کر سکتی جب تک آپ خود پاپ نہ کریں جب تک آپ خود اپنے آپ کو گناہ میں نہ گرائیں تب تک کوئی آپ کو گناہ میں نہیں گرائیں سکتا پری عزیزو فیصلہ آپ کے پاس ہے چوئیس آپ کے پاس ہے ایدی آپ اس ادھکار کو جان جائیں گے پہچان جائیں گے اور اس کے انسار کرنے کی چوکسی کریں گے تو پھر آپ ہر پاپ کے اوپر شریر کے ہر کام کے اوپر آپ چھہونت ہو جائیں گے پری عزیزو اور آپ یہ حبہ میں قائم رہ پائیں گے میرا یہ حبہ اب آپ کو بہت آشیش و برکت ہے یہ ادھکار اس نے حرون کے وجہ کو دیا لیوی قبیلے کو دیا لیکن یہ حبہ کے پلاننگ میں تھا ایک دن میں اپنے کلیسیا کو اپنے چرچ کو یہ ادھکار دوں گا اور کلیسیا ہے کہ اوپر لکھا ادلوک کے فاتک پرول نہیں ہوں گے ایشو مسئل نے کہا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا ادلوک کے فاتک اس کے اوپر کبھی بھی پرول نہیں ہوں گے کیونکہ یہ حبہ نے وہ ادھکار دینے کی جو پلاننگ تھی وہ پہلے سے تیار کی تھی اور اس پکچر کو پری عزیزو ہم ملاب والے تھمدوں میں دیکھ سکتے ہیں جو کام اس نے لیبیوں کے جیون میں کیا حرون کے ونش میں کیا آج وہی کام یہ حبہ کلیسیا میں کر رہا ہے میرے اور آپ کے جیون میں کر رہا ہے پر مجھے ان باتوں کو جان کر آپ کو جان کر اس کے انسار کرنے کی چوخصی کرنا اپنے ادھکار کو سمجھنا ہے اپنے ادھکار کو جاننا ہے جو یہ حبہ آپ کو دے رہا ہے پری عزیزو اور عیشو مسیح نے کہا یعنی کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنے آپ کا انکار کرے اور پرتی دن اپنا کروز اٹھائے اور میرے پیچھے چلے یاد رکھیں وہاں پر یہ حبہ نے چھڑی دے کر چھڑی کو چن کر یہ دکھایا تھا کہ میں تمہیں ادھکار دے دیا ہے اور عیشو مسیح نے کروز اٹھانے کے لیے جب ہمیں بولا تو کروز کو اٹھانا آج وہ ادھکار ہے آج وہ وچہ ہے جس کے دوارہ جب ہم کروز کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ حبہ کی وچہ میں ہوتے ہیں تو وہ ادھکار آج ہمارے جیون کے اندر ہے پری عزیزو کروز کے دوارہ جس پرکار سے یعشو مسیح نے وہ بدیوں کا لیکھ جو ہمارے خلاف تھا جو ہماری ورودتائی میں تھا اس کا خلم خلا تماشا بنایا اس کو کیلےوں سے جڑ دیا اس کے اوپر جہ جہ کار کی دھنی کھیرائی اسی پرکار سے کروز کے دوارہ پری عزیزو اس وچہ کے دوارہ میں اور آپ اپنے شریر کے کاموں کے اوپر جہ پاسکتے ہیں آنکھوں کے بلاشا کے اوپر شریر کے بلاشا کے اوپر جیوکا کے گھمنڈ کے اوپر ہر پرکار کے پاپ کے اوپر ہر پرکار کی برائی کے اوپر ہر پرکار کے گناہ کے اوپر ہر پرکار کے لوب کے اوپر ملاوٹی شکشہ کے اوپر ملاوٹی چیزوں کے اوپر ادھکار پا سکتے ہیں جے پا سکتے ہیں کروس کے دوارہ پر عزیز ہو کیونکہ کروس کے اوپر جب آپ آ جاتے ہیں تو کروس آپ کو موت کے بشے میں دکھاتا ہے جہاں پر یشیو مسیق کو مارا گیا گارا گیا اور تین دنوں کے بعد مردوں میں سے جیو تھا یاد رکھیں موت ایک ایسا احساس ہے جو ہر ایک امیر وقتی کو تو کتنا ہی زیادہ امیر کیوں نہ ہو اس کو دین بنا دیتا ہے موت ایسا وہ احساس ہے پری عزیز ہو کیونکہ مرنے سے پہلے چاہے انسان کتنا ہی دھنی کیوں نہ ہو وہ کہہ سکتا ہے یہ میرا سونا یہ میرے چاندی یہ میرا گھر یہ میری بنگلہ یہ میری دولت یہ میرا وہ میرا یہ میرا ایسے میرا ویسے اور مرنے سے پہلے وہ کہہ سکتا ہے میرا اتنا آدھر ہے میرا اتنا مان ہے اتنا سمان ہے یاد رکھیں سکندر کے پاس پوری دنیا کے پر اس نے رچے کیا سب کچھ اس کے پاس تھا گمنڈی ہو چکا تھا وہ لیکن ایک دن جب موت اس کے اوپر آ گئی موت سب کچھ اسے چھین کر لے گیا اور وہ دیکھتا رہ گیا پر اس کا ایک بھی نہیں چلا پری عزیز ہو موت نے اس کو دین بنا دیا اور مرتے مرتے اس نے کہا اپنے لوگوں کو جب میں مروں میرے قبر کے باہر ہاتھوں کو نکال دینا تاکہ دنیا جان جائے سکندر کھالی ہاتھ آیا تھا اور کھالی ہاتھ جا رہا ہے تب ہی بجن سہیتہ تیہ سدیہ چار وچن کہتا ہے چاہے میں گھور اندگار سے بھری اترائی میں ہو کر جلوں ہانی سے نہیں جلوں گا کیونکہ یہ بات تو میرے ساتھ رہتا ہے تو کروش کے دوارہ پری عزیز ہو ہمیں یاد رہتا ہے کہ یشو مسیح نے موت کے اوپر جہ پالی ہے اب موت سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موت سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وچن کے نصار ہمارے دھرم کے کام ہمارے ساتھ چلے جائیں گے کروش کے دوارہ ہم ان باتوں کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ حبہ کی مہمہ کر سکتے ہیں پری عزیز ہو یہی بات یشو مسیح کے پاس تھی جب شیطان اس کے پاس آیا اور کہا یادی تو مجھے گر کر ڈنڈوت کرے گا تو میں سارے جگت کا ویوہ ویدھکار تجھے دے دوں گا یشو مسیح کا شیطان مجھ سے دور ہو جا دیکھا تو اپنے پرمیش اور اپنے پربو کو ہی جنڈوت کر کہ اول اسی کی اپاس نہ کر کیونکہ یشو مسیح کروس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ موت کے پاس اگر میں وفادار نہیں رہوں گا تو سب کو چلا جائے گا لیکن موت کے دوارہ جب میں پر رتھان ہو جاؤں گا تو سورگ اور پرتھوی کا سارا دکار میرے پاس آ جائے گا یاد رکھیں پری عزیز ہو کروس کی اور دیکھیں گے کروس میں یہہبہ نے ہمیں وہ دکار دیا ہے کہ موت کے اوپر اب ہماری جائے نہیں کیونکہ جب موت آپ کے پاس آئے گی آپ کو مارنے کے لئے کروس کے اوپر اس کو دکھایا جائے گا کہ یشو مسیح نے مور لے چکا دیا ہے موت کو ہرا دیا ہے اور موت کو شرمنہ ہو کر جانا پڑے گا اور پری عزیز ہو جب آپ جیونت ہو جائیں گے تو جس پرکار سے یشو مسیح کا سورگ اور پرتھوی کے اوپر ادھکار دیا گیا آپ کو بھی ادھکار دیا جائے گا لوہے کے رازدنڈ کے دوارا آپ رچے کریں کیونکہ ہمارا یشو مسیح رچاؤں کا راجہ ہے اور ہم رچہ ہیں پری عزیز ہو یاد رکھیں میں اور آپ اس کام میں بفادار رہیں گے تو ہمیں ہمیشہ کے لئے ادھکار دیا جائے گا پری عزیز ہو اور کروس کے دوارا یشو مسیح نے پاپ کے اوپر رچے کیا پاپ کو ہرا دیا گناہ کو ہرا دیا ودیو کا وہ لیک جو ہمارے خلافتہ ہرا دیا موت کو اس نے ہرا دیا موت کو شرمندہ کر دیا یاد رکھیں یشو مسیح موت کا پیچھا کرتے کرتے قبر تک چلا گیا اور کہا موت کہا تک بھاگے گی اور بھاگتے بھاگتے وہ ادلوک پہنچ گیا اور اس نے موت کو ہرا دیا جس موت نے ہر کسی کے اوپر رچے کیا اس کے اوپر یشو مسیح نے رچے کیا اور میں اور آپ کروس کے دوارا یحبہ کے اس ادھکار کے دوارا جو ہمیں موت کے اوپر دیتا ہے ہم موت کے اوپر رچے کرتے دوسری موت سے ہمیں کوئی بھی ہانی نہیں ہوگی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پری عزیزو یاد رکھیں کروس کے اوپر جب یشو مسیح تھے ایک ڈاکو جب یشو مسیح کی دعائی دے رہا تھا پکار رہا تھا یشو مسیح نے کروس کے اوپر اس کے گناہوں کو اس کے پاپوں کو شما کر دیا گناہ کے رچے کو ختم کر دیا پاپ کو اس کے جیون سے ختم کر دیا اور کہا آج ہی تو میری ساتھ سور کے لوگ میں ہوگا جدی ہم پرمیشل کی حضوری میں چلیں گے اس کی اپستیتی میں رہیں گے اس عدکار میں قائم رہیں گے کہ عدکار یہ حبہ نے ہمیں دیا ہے پری عزیزو کہ ہم اپنے شریروں کے اوپر رچے کریں اپنی آنکھوں کے اوپر اپنے کاموں کے اوپر رچے کریں وچن کے دورہ ہر کسی بات کے اوپر ہم پربتہ کریں پری عزیزو وچن کے دورہ ہم ہمارے کام ہو وچن کے دورہ ہمارا چلنا ہو وچن کے دورہ ہمارا دیکھنا ہو وچن کے دورہ ہمارا سوچنا ہو وچن کے دورہ ہمارا بولنا ہو تو پھر ہم شریر کے اوپر رچے کر رہے ہیں اور جب لوگ ہمیں دیکھیں گے تو وہ بھی توبہ کریں گے من فرائیں گے اور گناہ ان کے جیون سے ہٹے گا وہ بھی پروش کے رچے میں آ جائیں گے کیونکہ یہی کام مسیح کروز کے اوپر کر رہا تھا اس کی ہر بات وچن کے انسار تھی اور جب وہ ڈاکو ان باتوں کو سن رہا تھا اس کے جیون میں ایک بڑا کام ہو گیا آج کیوں نہیں کام ہو رہا کیونکہ ہمارے جیون میں خود کام نہیں ہے خود یحبہ کا رچے نہیں ہے تو لوگوں کے جیون میں کیسے آئے پھر ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو بھی سنائیں اس کو بھی بتائیں اور سب کو بچا لیں پر خود بچے نہیں ہے اپنی عزیزوں اسی لئے صاف دھان ہمیں اپنے آپ کو پہلے بچانا ہے ہمیں اپنے جیون کے اوپر اپنے شریروں کے اوپر یحبہ کے اس عدھکار میں جو کروس کے دوارہ ہمیں ملا ہے ہمیں رچے کرنا ہے تاکہ ہم انت جیون کے عدھکاری ہو جائیں اور یگانی یگ کے لئے جیسے پرکاشدوہ کیا دو دیہ ستائیس وچن میں لکھا ہے ہمیں لوہی کا راز رنگ دیا جائے گا اور اس کے دوارہ ہم کیسے کمہار مٹی کے برتنوں کو چکنا چور کر دیتا ہے ایسا ہی عدھکار ہمارے پاس ہوگا اپری عزیزو لیکن جو تھوڑا سا ہمیں دیا گیا ہے جو کلام ہمیں دیا گیا ہے جو تھوڑے ہمیں دیا گیا ہے یعنی کہ اس کی آگیاں اس کے وچن جس کے دوارہ ہم اپنی آنکھوں کے اوپر اپنے کاموں کے اوپر اپنے شریر کے اوپر رچے کر سکتے ہیں جدی ہم اس میں وفادار رہے جائے بنت ہو جائیں گے ایک دن ہم ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس مسیح کے ساتھ رچے کریں گے پری عزیزو تو یہ بات یہہبہ نے پہلے ہی لیوی گھرانے کو اس چھڑی کو چن کر اور اس میں فول اور بدام لگا کر اور اس کو پھر سے اپنی حضوری میں رکھ کر پری عزیزو دکھا دیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میں اپنے چرچ کو اپنے کلیسیا کو یہ دکار دوں گا اور جب کلیسیا جیونت ہو جائے گی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کلیسیا اس مسیح کے ساتھ رچے کرے گی پری عزیزو اس نے پہلے ہی یہ باتیں لیوی گھرانے میں دکھا دی تھی ہمیں یہ ساری باتیں اس ملاب والے تھمبو کے اندر ملتی ہے پری عزیزو تو آج ہمیں اس شکشہ کے دوارہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے شریروں کے اوپر رچے کرنا ہے آنکھوں کے بلاشاؤں کے اوپر شریر کے بلاشاؤں کے اوپر جیوکا کے گھمنٹ کے اوپر ہر گناہ کے اوپر ہم وچن کے دوارہ رچے کر سکتے ہیں پری عزیزو وچن کے دوارہ ہم ہر پاپ کے اوپر پربتہ کر سکتے ہیں تو میرا یہ حبہ آپ کو بہت آشی شبر کرتے اور آپ سب ایمان میں مسیح میں بنے رہے پری عزیزو آج ہم نے حرون کی چھڑی میں سے یہ سکھا کہ حرون کی چھڑی میں یہ حبہ کا عدکار تھا جو عدکار ہمیں پاپ کے اوپر گناہ کے اوپر موت کے اوپر دیا گیا ہے پری عزیزو اور آپ اس عدکار میں تب ہی قائم رہیں گے جب آپ یہ حبہ کی حضوری میں بنے رہیں گے اس کی پریزنس میں بنے رہیں گے اور اس کی حضوری میں آپ تب بنے رہیں گے جب آپ وچن میں بنے رہیں گے پری عزیزو تو میرا یہ حبہ آپ کو بہت آشی شبر کرتے اور آپ یہ حبہ میں اسی پرکار سے بڑھتے جائیں آپ سب کو شبر شالوم یہ حبہ آپ سب کے ساتھ ہو آمین